کل سلکھت سے کشکار ہوئے کنڈری اگرامیڑ وکاس پنتری گوپینات مونڈے کا پتری گاؤں پرلی میں انتیم سنسکار کیا گیا مونڈے کے پارتھے شریر کو ان کی بڑی بیٹی پنکجہ نے مخاگنی دی بیٹی پنکجہ نے پاپا گوپینات مونڈے کو مخاگنی دی اور ان کا پارتھے وہ شریر پنچ تتوں میں بلین ہونے لگا بیٹ کے پرلی میں ہزاروں ہزار کی تعداد میں جھٹے لوگوں نے اپنے صاحب کو نم آخوز سے ودا کیا اسی گاؤں میں اپنے سواگت کے لیے مونڈے نکلے تھے اور آج اسی گاؤں میں ان کی انتیم ودای ہو رہی تھے اس موقع پر گوپینات مونڈے کی پتنی پردنیا کا کلیچہ جیسے پھٹا جا رہا تھا ان کے آنسوں روکے نہیں رک رہے تھے بیٹیوں کے سبر کا بان بھی رہ رہ کر ٹوٹ رہا تھا مونڈے کی تینوں بیٹیوں کے ساتھ پونم مہا جن اپنے بھوپا کو انتیم ودای دینے کے لیے موجود تھی راجنیتی سے جڑی ہستیوں کے بارے میں بات کریں تو شیوسینہ دیکش ادھو تھاکرے اس دوست اور نیتا کو انتیم ودای دینے پہنچے تھی جس کی بھومکہ بیچے پی اور شیوسینہ کے بیچ گڑ بندھن کرانے میں اہم رہی تھی گوہا کے مکہ منتری منوہر پارکر بھی پہنچے اور انہوں نے پانکجا کو دھانڈس بندھایا پانکجا کو اس موقع پر بھی لوگوں کو شاند کرنے کے لیے مائک سبھالنا پڑا گوپینات مونڈے کا پارتھوک شریر جیسے ہی پرلی پہنچا کارے کرتاؤں اور سمرتھ خوڑے بھاگ دور شروع کرتی ڈر تھا کہ کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے ایسے میں پانکجا نے مائک سنبھالا اور لوگوں سے شاند رہنے کی اپیل کی پانکجا پرلی سے بیدھائک ہے اور اپنے پتا کی راجنیتی ویراست کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری اب ان کے کندھوں پر ہی ہے منی شوستی کے ساتھ ابیشیق شرمہ پرلی انڈیا نیو